اسلام علیکم پبلک فینانشل مینجمنٹ کے سبجیکٹیو پورشن کا جو پیپر ہے سمر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھرڈ کا اس کا آج ایک اس میں ایک قویسٹن آئے تھا لاگ بک کے متعلق تو میں نے سوچا کہ اس قویسٹن کو سولل کرنے سے پہلے اس لاگ بک کے بارے میں ذرا انڈسٹینڈک ڈیویلپ ہو جائے اگر یہ انڈسٹینڈک آپ کو ڈیویلپ ہوگی تو آپ لاگ بک کا کوئی بھی قویسٹن سولل کر سکیں گے پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے پارس ہوتے ہیں پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ لاگ بک ہوتی کیا ہے تو سٹاف کا روز نائنٹی ایٹی میں جو اس کو بتائے گیا کہ یہ ایک بانڈرڈ ریجسٹر ہے جلد کیا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو مینٹینس کی یہ لاگ بک استعمال کیسے لئے کرتے ہیں مومنٹ آف کار جب جہاں جہاں پہ بھی سرکاری گاڑی جائے گی اس کی مومنٹ کو ریکارڈ کرنے کے لئے لاگ بک مینٹین کی جاتی ہے آفیسر انچارج اسے مینٹین کرتا ہے اور یہ پرمنٹ اس کی ریکارڈ ہیسٹ رکھی جاتی ہے اس کے ایکسیڈنٹس، اس کے رپئر، اس کے فیوگلز تاری چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں اور اسے مینٹین کیا جاتا ہے اپٹو لائف آتا ویکل تو یہ ہے لاگ بک لاگ بک کی انڈرسٹیننگ آپ کو ہونی چاہیے کہ لاگ بک کیوں بنائی جاتی ہے اور یہ ہوتی کیا ہے تو اب ہم دیکھتے ہی کہ اس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں اب اس طرح کا یہ جو پیسٹن ہے کہ ہمینی پارٹس آفدار لاگ بک یہ آپ کے ایم سی کیو ٹائپ پیسٹن میں پوچھا جا سکتا ہے یا آپ کو ایک شارڈ پیسٹن بھی اگزام میں دیا جا سکتا ہے پبلک فنانشن مینجمنٹ میں کہ لاگ بک کتنے پارٹس ہوتے ہیں تو اس کو آپ دیکھیں کہ لاگ بک چھے پارٹس ہوتے ہیں ون بئی ون کر کے ہم اسے ڈسکس کر لیتے ہیں پہلا پارٹ کیا کرتا ہے یہ سپیسیفکیشن سے متعلق ہے سپیسیفکیشن کس کی ہوگی گاڑی کی ہوگی اور یہ ہم نے کہاں سے لکھنا ہے یہ جو ریجسٹریشن بک ہوتی ہے گاڑی کی وہاں پہ جو اس کی سپیسیفکیشن لکھی ہوتی ہے اس کے میک موڈل وغیرہ اس کے یہ رفرچیز باقی ساری چیزیں جو ریجسٹریشن بک میں ہوتی ہیں دیٹیل وہ چیزیں پارٹ ون میں ریکارڈ کی جاتی ہیں اس کے بعد پارٹ ٹو میں ٹرانسفرز کا ذکر ہے وہ ٹرانسفر ٹیمپریری بھی ہو سکتا ہے کسی ٹیمپریری ٹرانسفر ہوتا ہے یا پرمنٹ ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو اس کا ریکارڈ پارٹ ٹو کے اندر رکھا جاتا ہے یہ کسی میک میں کو دے دیا جاتا ہے یا آفیسر انچارڈ ٹو این اگر آفیسر بھی ہو تو تب بھی پارٹ ٹو میں اس کی ریکارڈ انٹری کی جاتی ہے تیسے نمبر پر پارٹ ٹری ہے یہ سمری آف ریپیئر کو ڈسکرائب کرتا ہے اس میں پریڈکل ریپیئر بھی ہوتی ہیں اور سپیشل ریپیئر بھی ہوتی ہیں اور اس کی جو سرلسنگ ہو رہی ہوتی ہے گاڑی کی وہ اس میں ریکارڈ کی جاتی ہے اس کی بیٹری کی ریچارچنگ وغیرہ اس کے اندر ریکارڈ کی جاتی ہے گاڑی جہاں جتنی بھی ریپیئر ہوگی وہ پارٹ ٹری کے اندر ریکارڈ کرنا ضروری ہے پارٹ ٹو کے اندر پیٹرل ایکاؤنٹ اور ریکارڈ آف مائلج ہوتا ہے اس کا ایبریج ایکاؤنٹ بتایا جاتا ہے کہ یہ کتنے کلومیٹر یا کتنے مائل پر لیٹر اس کی ایبریج ہے اور لاسٹ ڈے آف تا ایج مند اس کو لازمی طور پر لکھنا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں اس کی ایبریج کتنی رہی ہے کتنے کلومیٹر پر لیٹر اس کی رہی ہے اسی پارٹ فور کا موسٹلی اگزامز کے اندر پارٹ فور سے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ پارٹ فور آپ نے پریپیئر کرنا ہوتا ہے پارٹ فائف جو ہے ریکارڈ آف کنزیومیبل کے متعلق ہیں یعنی کہ اس کے ٹائڈ ٹوب وغیرہ یادر کنزیومیبل سٹور جو ہوتے ہیں وہ پارٹ فائف کے اندر ریکارڈ کی جاتے ہیں جو بھی گاڑی سے متعلق ہوں گے ہیں اس کے ڈسٹ ہے اس کے کیمکل اس کے لیت ہے یہ ساری چیزیں جو کنزیومیبل کے متعلق ہیں وہ پارٹ فائف میں ریکارڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پارٹ سکس یہ اس کا آخری پارٹ ہے اس میں شیڈول اف ٹول اینڈ ایکویپمنٹ جو گاڑی کے ساتھ ٹولز ہوتے ہیں اس کے جیک اور باقی ضروری پیچکاس اور نٹ پول ٹائپ جو بھی اس کے ایڈ ورڈ کے لیے آپ کو ٹولز اور ریکارڈ کی گاڑی کے اندر کٹ موجود ہوتی ہے وہ پارٹ سکس میں ریکارڈ کیا جاتا ہے